اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ کی محس ٹیچر مسردہ پلاسٹکس آج ہم لوگ نے اپنا لیکچن نمبر سیونٹین سٹارٹ کرنا ہے لیکچن نمبر سیونٹین کے اندر ہم اپنی ایکسرسائز ٹویس پوائنٹ ٹو کا قیسٹن نمبر ٹو سولف کرنا سکھیں گے لازٹ مارا قیسٹن نمبر وان تھا وہ کیوپس کے بارے میں تھا کہ کیوپس کو ہم نے کس طریقہ چاہم اس کا وولیوم اور سرپس ایریاں نکال سکتے ہیں امید کرتی ہوں باقی جو پارٹس کے آپ نے اس کو سولف کر لیا ہوگا تو آج کے جو ہمارے پارٹ ہے وہ قیسٹن نمبر ٹو ہے اس میں کیوپٹ ہے کیوپٹ کے لیے ہمارے پاس جو سائیڈز ہوتی ہیں تینوں سائیڈز اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لینٹھ برٹ اور ہائٹ تینوں ڈیفرنٹ ہوں گی تو لینٹھ کو ہم لوگ جو ہے اور برٹ کو ہائٹ کو ڈیفرنٹ فارمولا کے ساتھ سولف کریں گے کیوپٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وولیوم ہے آفا کیوپٹ کے لیے فارمولا ہے لینٹھ ملٹیپلائے برٹ ملٹیپلائے برٹ ملٹیپلائے برٹ ہائٹ لینٹھ ہمارے پاس 4 سینٹی میٹر ہے برٹ ہمارے پاس 1.5 سینٹی میٹر ہے اور ہائٹ ہمارے پاس 5 سینٹی میٹر ہے تینوں کو ملٹیپلائے کرنا ہے 4 کو ملٹیپلائے کریں گے 1.5 سے آپ 4 کو 1.5 سے ملٹیپلائے کریں یا 1.5 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ملٹیپلیکیشن میں بڑی ویلی اوپر ہو یا چھوٹی ویلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آنسر آپ کے پاس سیم ہی آئے گا then اب ہم کیا کریں گے 4 کو ملٹیپلائے کیا 1.5 سے 4 5 0 20 20 کا لگا 0 2 carry اوپر 4 1 0 4 اور 2 add کیے 6 point ابھی آپ نے نہیں لگانا ہے question کے center میں نہیں تو آپ کو confusion ہو جائے گی کہ point کا لگے گا point ہم last پہ لگائیں گے point کیسے لگائیں گے کہ ہمارے پاس جو integral part ہوگا integral part کونسا ہوتا ہے جو point سے پہلے والا part ہم اس کو ملٹیپلائے کر لیں گے اگر آپ کے پاس point جو ہے value آپ کے پاس جو بھی answer ہوگا جسے کہ 4 کو 1 سے کی آپ کے پاس 4 آیا تو یا تو ہم 4 کے بعد point لگائیں گے یا 4 کے بھری value کے بعد point لگائیں گے یہاں پہ 6.0 ہے تو ہم 6 کے بعد point لگائیں گے ملٹیپلائے کیا تو آیا 6 6 کو 5 سے ملٹیپلائے کیا آپ کے پاس answer آگیا 30 cm cube cubic میں آپ کا answer ہوتا ہے volume کا تو cubic میں آپ کے پاس answer آگیا then ہم نے نکالنا ہے surface area of our جو ہے qubit اب اس کا surface area نکالنا ہے surface area کے لیے formula کیا ہوگا length کو ہم multiply کریں گے breadth کے ساتھ اسی طریقے سے length کو کریں گے height کے ساتھ اور breadth کو بھی کریں گے height کے ساتھ یعنی کہ تینوں چیزیں آپس میں کیا ہوں گی multiply ہوں گی اور باہر جو ہے اس کا 2 آئے گا کیونکہ یہ 6 اس کے سائز ہوتی ہیں almost 8 vertices ہوتے ہیں جو ساروں کا آپس میں link ہوتا ہے دبل ہو جائے گا سب کا ہوتا ہے 6 کو multiply 4 کو multiply کیا 1.5 سے تو آپ کے پاس 6 ہی آتا ہے آپ نے پہلے solve کیا ہا ہے پچھلے پارٹ میں ادھر اس کے پاس 4 کو 5 سے کیا 20 1.5 کو 5 سے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 5 5 25 اور 2 کے لئے 5 1 5 اور 2 7 5 1 5 5 5 7 7 کے بعد آپ پوائنٹ آجائے گا ان تینوں کو آٹھ کیا آپ کے پاس answer آیا 33 5 33 5 کو ہم نے کسیم multiply کرنا 2 کے ساتھ 2 5 10 10 کا لگا 0 1 کے لئے 2 3 6 67 2 3 6 67 0 آپ کے پاس value آگے then surface area تو 67 cm آپ کے پاس answer آئے گا اس کے بعد آجاتے ہیں نیکس پارٹ پہ نیکس پارٹ ہے ہمارا پارٹ نمبر 4 پارٹ نمبر 4 کے لنظ ہمارے پاس 1.5 cm ہے width ہمارے پاس 50 cm ہے اور ہمارے پاس height 0.75 cm ہیں ان 3 کو آپ میں کیا کریں گے volume of a qubit نکال لنے کے لئے 3 values کو multiply کریں length multiply by width multiply by height 1.5 کو multiply کیا 50 کے ساتھ تو آپ پاس value آجائے 75 0 آپ multiply کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس exactly یہی value آگی جب 75 0 کو multiply کریں 0.75 کے ساتھ تو آپ کے پاس value آجائے 56 25 multiplication میں نے دوبارہ نہیں کی وہ آپ خود کر کے دیکھیں 56 25 cm cube then surface area of a qubit نکال نا ہے تو اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے length width کے ساتھ width height کے ساتھ اور length height کے ساتھ 3 values کا ملٹیپلائی کیا 1.5 کو 50 سے ملٹیپلائی کیا آپ کے پاس آیا تھا 75 then اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا next step میں 1.5 0.75 1.5 0.75 0.75 کیا آپ کے پاس آیا 1.125 1.7 آپ دیکھ سکتے 1 0 0 یا تو 0 لیں گے 0 سے بڑھی رہ لی تو 1.125 گائے گا then اس کے بعد ہمارے پاس 50 ملٹیپلائی 0.75 50 کو ملٹیپلائی کیا 0.75 سے آپ کے پاس value آ جائے گی 70 37.50 اب تینوں کو add کیا آپ کے پاس آ گیا 1 13.625 اور اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 27.25 point multiplication simple ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے بس point آپ نے یا تو اس value سے بڑی value اس سے لینا ہے تو یہ تک آج کا lecture جو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو جو ویڈیو کو ربا دیکھ تا کہ آپ اس کو سمجھ لیں اور ان کے جو ریمین پارٹ ٹو رہے گئے ہیں وہ آپ نے اس کی practice بھی لازمی کرنی ہے next جو ہمارا topic ہوگا question number three four and five ہوگا quiz کرتا بھی آپ لوگ اپنے register پاس رکھا کریں کیونکہ کچھ questions solve کر کے answer دیتے ہیں تو آپ solve کر کے پھر اس کو select کر ھائیٹ option پر next question